موسیقی کرنے ہیں اور اس میں فیل کرنے ہیں ٹھیک ہے جانتا ہوں کہ مہربان ہے تو ذکر تیرا ہر ایک زبان پر ہے ندی نالے پہاڑ اور میدان ٹھیک ہے اب یہ دیئے گئے حروف غور سے سنیں اور انہیں ملا کر لفظ بنائیں تو یہ توڑ جوڑ آپ نے نرسری کے جیسے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ توڑ ہے آپ نے اس کو جوڑنا ٹھیک ہے مالک بگڑے چرچہ درہ اب اس الفاظ کو ہم غور سے پیج نمبر تھری پہ آجیں گے واحد اور یہ جمع ہے جیسے بکری ہے تو ایک بکری ہے تو ہم بہت زیادہ جب بکری ہوں گی تو ہم اس کو بکرییاں کہیں گے ایک بیٹی ہے ایک کے لیے ہم واحد استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری تو جمع تو بیٹی بیٹیاں تو کچھ معنیس الفاظ کو جمع بنانے کے لیے ان کے آخر میں علیف اور نونغنہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے دیکھ الفاظ کے آخر میں علیف اور نونغنہ لگا کر جمع بنائیں گے ہم جیسے مرغی ہے تو مرغیاں مرغی ایک واحد ہے تو جمع بنانے کے لیے ہم مرغیاں استعمال کریں گے علیف اور نونغنہ لگائیں گے تو جس سے مرغیاں بن گیا اس میں بھی لگایا تو پرییاں بن گیا تتلی تتلیاں اس میں بھی علیف اور نونغنہ لگایا تو تتلیاں بن گیا اب ہم آپ نے ہیں یہ آپ کا ہمورک ہے لکھائی کی مہارت جو آپ نے یہ تصویر دی گئی ہیں دی گئی تصویر کے مطابق بارے میں دو دو جملے کاپی میں لکھنا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ایک مچھلی بنی ہوئی ہے آنکھ بنی ہوئی ہے اور ایک درخت بنا ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دو دو جملے آپ نے اپنی کاپی میں بنانے ہیں مقایے جسے مچھلی ہے یہ مچھلی ہے بنی جب پر رہتی ہے یا آنکھ میں ہیں ہم سinksارہ لگاتے ہیں یا کچھ بھی ایسے کوئی بھی بات کر لکھ سکتے ہیں اب ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح في دو جملے بنانا ہےπو کبھائی کی مہارت کوپی پر لکھ کر ایک پوشن بنانا ہے کوپی میں ایک ایک سرسائز کا پوشن بنانا ہے اور بیچ میں اس کو سیپرائٹ کر کے بیچ میں لکھائی کی مہارت کے الگ کوپی بنے گی اس میں آپ نے ہی لکھائی کی مہارت کے هیڈ کرنا ہے ایکسرسائز لکھائی کی مہارت کی کوپی بنے گی ٹھیک ہے یہ درخت ہے جس طرح یہ جسے آپ نے جو جملے اس کے درخت سایا دیتا ہے اس طرح کر کے دو جملے بنانے اب سرگرمی ہے ہم دو زبانیات کر کے جماعت میں جب آپ سکول آئیں گے تو ہم انشاءاللہ میں ترنم سے پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے